سی او صاحب نے اجازت نہیں دی اگر قانون کہتا ہے کہ جج ریکمینڈ کرتا ہے اور کوٹ کرتا ہے فنڈیمنٹل رائٹس تو ڈی سی نے کیوں آئین کی وائلیشن کی یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے اور کیوں تشدد کیا خاص طور پر ہماری خواتین کے جو کھڑی نہیں تھی صرف ویلکم اور ویف کرنے کے لیے ریلی میں ریلی کا حصہ بھی نہیں تھی نہ وہ ان یوسیز میں تھی جو گیدرنگ پوائنٹ سے ریلی کے لیے یہ صرف ایف نائن پارک کے بھار بلکہ پولیس کی جو تائیناتی تھی اس کے ساتھ کھڑیویں تھی جب ریلی چلی گئی پھر ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو پکڑ دکڑ کی گئی یہ ساری چیزیں غیر آئینی ہو رہی ہیں گجرات میں جو پولیس نے حملہ کی ہے کل رات کو ہمارے ورکرز کے گھروں پہ جو موجود نہیں تھے تو ان کی فیملی میمبرز جس میں خواتین اور بچے تھے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے گھروں کے اندر گھسے ہیں اور آپ دیکھیں گے ہم ایک ویڈیو آپ کو بھی دکھائیں گے کس قسم کا یہ تشدد ہو رہا ہے تو میں آئیم کالنگ on all international human rights organizations خدا کے واسطے for heaven's sakes we are members of the UN why are the UN human rights organizations being silent on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to seven human rights conventions including ICCPR and the convention against torture یہ حکومت deliberately خلاف وردی کریے پاکستان کی بین الاقوامی commitments کی ہم UN women کو especially appeal کرتے ہیں کہ وہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہفتے کے دن اس کا notice لیں we want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally they were not part of the rally let me reiterate that سو اس واسطے ہم سمجھتے ہیں بہت تو ہو گئی ہے enough is enough یہ جو سارے ریاست ہے اور جو یہ حکومت ہے یہ فیشزم کر رہی ہے جنگل کے قوانین میں ہو رہے ہیں اس وقت کوئی rule of law نہیں ہے اور ملک کی تباہی ہو رہی ہے بس بہت تو ہو گیا ہم چپ نہیں رہیں گے آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کو آپ ریس کریں شیم ایف آئی آرز ان پہ کریں آپ ان کو ابڈکٹ کریں ان کے پہ کسٹوڈیل ٹوچر کریں اور ہم چپ کر جائیں گے آپ نے دیکھا یہ نہیں ہو رہا جتنی دفعہ آپ لوگوں کو ایرسٹ کریں گے اتنا زیادہ جوش بڑے گا لوگوں میں حقیقی آزادی کے لیے اور آئین اور rule of law کے حق میں کھڑے ہونے کے لیے اب آپ ذہا ویڈیو دیکھیں حقیقی ورش بڑے گھا اس اس کے نئے ت greeted கراہ بھیکٹی نہیں گا امیرگرٹی ہے السلسل آگے اور پرð مینچنز کی بات ہو گ办 محسن بڑے گا احمد کیسے مباشر دنیجار پرش چوکتے ہیں ہاں وہ چارٹر مجھے ہیں وہ دو جی رہے ہیں یہ آپ پس لے ہیں اور شاب ہنہازے کہ، کی کچھ چاکا ہوں دست فالتہ موسیقی موسیقی ابھی جیسے مہم شریم ازاری نے آپ سے بات کی جس طرح کی human rights violations ہو رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال میں اسلامباد میں ہوا کیا ہے پچھلے ایک سال میں جب سے یہ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں جن کے اوپر خود آپ کو سب پتا ہے کہ جو آپ کے کیمرہ سے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے لاہور کے اندر کرپشن کی ہے اور جس کی وجہ سے ملک سے بھاگ گئے تھے ان کو سپیشل لائے گیا اور دوبارہ اسلامباد تائینات کیا گیا اور اسلامباد کے اندر پچھلے ایک سال میں انہوں نے کیا گیا پلیس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا آپ سب اسلامباد سے آپ سب اسلامباد کو کور کرتے ہیں آپ اسلامباد کے رہنے والے ہیں اسلامباد پلیس ایک رول موڈل تھی پورے پاکستان کی پلیس کے لیے ایک اس کو فرنڈلی پلیس کہا جاتا تھا جس کا پلیسنگ جو دنیا میں تصور ہے پلیسنگ کا وہ فرام کرتی تھی اسلامباد کے باچیوں کو پر جب سے یہ آئی جی صاحب اسلامباد میں تائینات ہوئے ہیں پچیس مئی سے لے کے پچیس مئی اٹھائیس فروری اور تیسرا فیز جو سکس مئے کو تھا ساڑھے تیرہ سو لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ساڑھے تیرہ سو لوگوں کے اوپر پہلے فیز میں ایک سو چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا دوسرے اس فیز میں پانچ سو نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور تیسرا جو کل ہوا ہے کل ملاکہ سکسی ون لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہوا ہے ابھی ڈی سی پرمیشن نہیں دی رہا اس کے پاس نے پینڈ کیا ہوا ہے ابھی فیصلہ نہیں دیا اور آئی جی صاحب آپ کس قانون کے تحت عام لوگوں کے گھروں میں جا کے زبدرستی گستے ہیں آپ کے پاس سرچ ونٹ نہیں ہوتے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کل کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان خواتین کی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ جب بندے وہاں نہیں ملتے آپ کن کو پکڑتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں ملتے آپ بچوں کو پکڑتے ہیں بچے کو یہ ایش کیا ہے کوئی آٹھ سال کا کوئی بارہ سال کا کوئی سونہ سال کا اگر اس پہ بھی بس نہیں چلتا آپ ان کے مالدین کو پکڑتے ہیں بزرگ خاندان والوں کو پکڑتے ہیں عورتوں کو پکڑتے ہیں پاکہ کبھی اسلامباد کی ہسٹری میں یہ جبر یہ تشدد ہم نے نہیں دیکھا اور یائی جی صاحب بڑے فخر سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ جب کہتے ہیں ایک معاورہ ویڈن کیونکہ پھر آپ کو ستارہ امتیاز ملتا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اور شیئر ہوتے ہیں اس وقت ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر طریقہ انصاف کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ان کا اپنا کام ہے جو میں نہیں کہہ رہا جو ان کے اپنے میڈیا کو جو انہوں نے فکرز دی ہے خبر دی ہے اس کے حتیات ایک سال میں ڈیڑھ عرب مالیت کی گاڑی چوری ہو چکی ہیں ڈیڑھ عرب مالیت کی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ خود پولیس کہہ رہی ہے اسلامباد میں قتل اقدام قتل ڈکیتی ساڑھے پانچ سو وارداتے ہو چکی ہوئی ہیں صرف پچھلے ایک ہفتہ میں اسلامباد جیسے شہر میں چھے قتل ہو چکے ہیں اگر ہم سال نکالے تو پچاس سے زیادہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں یہ اسلامباد آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں کیا عشر کر دیا کیا ہمیں ایسا آئی جی چاہیے کیا ہمیں ایسی پولیس چاہیے ہم تو کہتے تھے کہ پنجاب کی پولیس گلو بات ہے ہم تو کہتے تھے کہ زرداری نے بہادر بچے پا لے ہوئے سن کے اندر آج آپ نے ایک سال میں اسلامباد پولیس جو رول موڈل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا اس آئی جی کے نیچے ہمیں اسلامباد میں ایسے آئی جی نہیں چاہیے ہمیں اسلامباد میں ناصر افتاب جیسے آئی جی نہیں چاہیے ہمیں اسلامباد میں ناصر افتاب جیسی پولیس نہیں چاہیے ہمیں وہ پولیس چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے جو ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر سکے ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے اگر آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے ہم کنٹیمٹ میں جا چکے ہوئے ہیں آئی جی کے خلاف سیکٹری انٹیریر کے خلاف منسٹر انٹیریر کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آج میں دوبارہ ایک اور پیٹیشن کر رہا ہوں کیونکہ ہم فورٹینٹ کو دوبارہ اسلامباد اور پورے پاکستان کے اندر جس طرح پہلے چار ہزار پوائنٹ پہ پاکستان میں پاکستان کی طریقہ انصاف اور حوام نکلی تھی چودہ کو دوبارہ اظہار یکجیتی شو کر رہے ہیں پاکستان کی اعلادلیہ کے لیے پاکستان میں رول آف لاؤ کے لیے پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے اگر آئین ختم ہو جائے گا جو ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بنانا ریپبلک بن جائے گی وہ ویسے بنانا ریپبلک سے چینج کر کے انہوں نے پائنپل ریپبلک تو بنائی دی ہے پڑ اس سے بھی آگے نہ چلے جائیں تو آپ سب سے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا لوگ بہار آنے سے نہیں رکیں گے لوگ اس مہنگائی کے خلاف اس جبر کے خلاف اس تشدد کے خلاف نکلیں گے اور جب عمران خان صاحب کال دیں گے پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور اپنے آلہ دیئے کے ساتھ ازارے جگجیتی کریں ہماری خواتین جو کہ جن پہ تشدد ہوئے ان سے بھی پوچھ لیں ان کے ساتھ ہوا کیا پولیس میں شمائلہ اور مہبش آپ لوگ بولیں مجھے تو بتانی کی میرے خیال ہے اسلام نہیں ہوں پہلے تو آپ سب کو مجھے تو پہلے میرے خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کتنی مس ہینلنگ کی گئی میں وہاں پر پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شہد کسی کو نہیں پتا کچھ میڈیا والوں کو شہد بات پتا ہو کہ جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کر نکلے کھڑے ہوئے تھے جب اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پلس والی نے پیچھے سے پکڑا زور سے سے مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائٹ سے لیفٹ آرم سے پھر جب میں نے سے پوش کیا میں نے سے چھڑوا کہ میں جیسی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے سراؤنڈنگز میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی سارا میڈیا تھا مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے ہی ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے ایک پکڑنی کوشش کی گئی ہے لیکن کی حمد نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ انہوں نے مجھے پکڑنی کوشش کیوں کی why they do that تو پھر اس کے بعد آپ لوگ میں اتنی اگریسیو ہوئی تھی کہ میرے اگریسیو ہونا بنتا تھا ہم ہاں پہ ایک ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ رول آف لوگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسیو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہم نے وہاں ہم اسلا پاروت لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والی کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو I don't know وہ کون تھا لیکن میں میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائٹ سے پکڑا دونوں آمس کی سائٹ سے اور جان کے مجھے نیچے گر آیا ان لوگوں نے اور مجھے ڈراغ کرتے میں لے کے گئے اتنے بھرے طریقے سے ڈراغ کیا اور میرے کپڑے بھی سائٹ پہ ہو گئے میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیں میں نے کہا میرے سائٹ پہ ہو رہے تو انہوں نے کہا ہونے دو ڈائم کیئر انہوں نے میری کیئر ہی نہیں کی انہوں نے میں جب وین میں مجھے زور سے جا کے پوش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہا ہیں میری کیا چیز کہا ہیں اور میرے موبائل سے میرا موبائلی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے میرے نیلز مارے میرے سب جگہ میرے اتنا پین ہے میرے مسلز ایشوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو میرے ساتھ جو میس ہنڈنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی نہ بھولنا چاہیے تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لنا چاہیے ہوں لوگوں کو ایڈرن نو وہ ایکشن کب لیں گے چیزوں کا مہم شیری نے جساں بتایا کہ میں ریلی کا پارٹنی تھی ہم از اس سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی نہ روڈز بلوک تھی نہ کچھ ان کی جب ریلی نکل گئی میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم اصم ایک کلومیٹر دور کھڑی ہوتھی اور سڈلی مجھے شور کی آواز آئی میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ جساں ان کے ساتھ میس ہنڈنگ ہو رہی ہے ان کو لے کے جا رہی ہے اور وین چلی گئی تو میں فیس بک پہ بلکہ لائف تھی تو میں سب کو یہ بتایا تھی کتنا خواتین کو ارسٹ کر لیا تو پیچھے سے مجھے کسی نے کنے پہ ہاتھ لگا کہ کہ اب تمہاری باری ہے میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں انہوں نے کہا ایک وین آ رہی ہے اب تم بھی ساتھ چلو گی اور وہ آٹھ ہمیں دس بارہ تھیں جنہوں نے گھیرہ ڈال لیا تھا اور پھر انہوں نے میں نے پھر رزیسٹ نہیں کیا کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں جا رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ تم نسانل کریں کیونکہ ان کے ارادہ یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے تو میں بڑا سائیڈنٹلی میں انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی کی تھی تھانے لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتا نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں ہمارا گناہ کیا ہے مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں ہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا اور سات آٹھ دھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے میری فاملی کو میرے بچے مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فاملی ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح رہے ہیں without any reason انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا اور پھر رات کو ایچھنک تین بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لئے تھا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا اید پاکستانی پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ صلوق بھی ہو سکتا ہے تو اس سے سمتنگ نیو تو اس سے بہت چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں کوئی لاؤ نہیں کوئی رول نہیں اسے جنگل اسے جنگل ایک پوچھنٹی کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس کمباز ہوتا ہے کمباز ہوتا ہے عامل خان صاحب وہ اس کے پاس جاںہت ہے اس ماکس ماico بتپاتیں کی ہے اس کے لئے اسے بہر تُرے تَرِگِ تَرِگِ ، تَرِگِ بے تہِرِ چلت یہے گے میری ایک zenот بہت ہے ایک ایسے جو ہائی م Milliarden Nach بے م ان میں شل بک تو ایسا آپ نے ایک بڑی مزدار بات ہے یا تو آپ نے جوائن میڈیا نیا نیا کیا ہے یا پھر آپ نے ایک ساتھ سے کور نہیں کیا ایک مہینہ پہلے پولے پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف ہر ڈسٹک میں ہر تحصیل کے اندر عمران خان اپنی ہر تقریر میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں ہر شوکترین وہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو ان پہ پرچا کرادیوں کو ملک سے باہر جانا پڑا مزمیل اسلم روز مہنگائی پہ بات کرتے ہیں ہمہات حضر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں حضر عمر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں اور مہنگائی ہر ایک ہمارا صرف کی ہے کہ طریقے ہم تو کہتے تھے ان لانے والوں کو کہ آپ سے ملک نہیں سمالا جائے گا پوری دنیا میں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں جس میں جیمنی ہیں جس میں انگلینڈ ہیں 30% کی اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی تھی اور عمران خان کی حکومت نے اس دور کے اندر 6 اور 6.5 اشاریہ کے اوپر اپنی جی ٹی پی لے کے گیا تھا ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے یہ آپ کو ان لانے والوں سے سوال کرنا سے جی صد دیکھیں آپ اگر الیکشن کال ہو جاتا ہے جو ہوا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹویشنل کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے انہوں نے ہیت کا چاند تو دیکھنا نہیں ہے پروہی طلاب پرمیتی تو ہے نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو چاہے پروینچل الیکشن ہو جنرل الیکشن وہ انہوں نے کرانے ہیں اگر وہ اسے ہولڈ کرتے ہیں آپ کو اس سے پہلے بھی پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اسلام بات کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کا کہا تھا وہ اس سے بھی بھاگ گئے تھے اگر وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ کا جو ڈسین آیا ہے وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ اسے عبین نہیں کرتی ہے تو انشاءاللہ چودہ تاریخ کو دوبارہ نکھیں دیکھیں آپ یومن کیپٹل تو اس بات ہی بڑھا سکتے ہیں جب آپ کی انسانی حقوق یا ہو جب انسانی حقوق کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں تو پھر آپ یومن کیپٹل کی کیا بات کریں ایکانومی جو آپ کی ہے اور یومن کیپٹل ہے وہ لنکٹ ہے پولٹسیاسی سٹیبیلٹی سے یومن رائٹس کی اوبزرونس سے آپ نے میں بار بار کہتی ہوں ساتھ انٹرنیشنل ہومن رائٹس کنوننشن سائن کی ہے آپ سب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ جو بچوں کو پکڑا ہے ہم نے دستخط کیا ہے انٹرنیشنل کنوننشن اون رائٹس آف دی چائل پہ آپ نہیں بچوں کو اس طرح اٹھا کے ان پہ تشدد کر سکتے لیکن ادھر قانون تو ہے ہی نہیں جب آئین کو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں تو باقی رول اف لاؤ اور قانون کدھر سے رہیں گے اور ایک بات میں واضح کر دوں کیونکہ چیری بلوسم نے کل بڑی ٹویٹس ماری ہے کہ جی اداروں کے خلاف خان صاحب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی بول رہی ہے دیکھیں اداروں کے خلاف ہم نہیں بول رہے تھے نواز شریف فضل الرحمان زرداری وہ ویڈیو ساری ہیں پھر سے ہم نے پوسٹ کی ہے لیکن اگر آپ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے کسی ادارے میں اس کو آپ اگر نیم کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے پہ تنقید ہے بلکہ ادارے کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے اداروں سے تاکہ ادارے نہ خراب ہوں اداروں پہ نہ وہ تعمت لگے جو ایک یا دو شخص لگانا چاہ رہے ہیں اس واسطے اداروں کی تنقید بلکل نہیں کر رہے ہیں خان صاحب ہاں شخصیتوں پہ کر رہے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے جنہوں نے قتلانہ حملہ کے پلوٹس بنائے ہیں ایک ہوا وزیر آباد میں ایک جوڈیشل کامپلیکس میں بنا تھا وہ حق بنتا ہے عمران خان کا کہ ان کا نام لے جن لوگوں نے وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف قتلانہ سکیمز بنائی ہیں اور کوشش بھی کی ہے اور اگر آپ دیکھیں نواز شریف وغیرہ ان کو بھول گیا ہے عاصف زرداری نے ادارے کی کو اٹیک کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ دی جی آئے سائے کو ہندوستان بھیجو کوسٹننگ کیلئے یہ ہوتا ہے ادارے پہ تنقید کرنا اداروں پہ تعمت لگانا یہ جب زرداری نے امریکہ کو کہو میری مدد کرو میری فوج کے خلاف یہ ہوتا ہے اداروں پہ تنقید کرنا تو ذرا چیری بلوسم چیری بلوسم کا کام کم کرو ہوش میں آؤ دیکھو کس نے اداروں پہ تنقید کی ہے اور کون چاہتا ہے کہ ادارے صاف اور شفاف ہو اس واسطے جن لوگوں نے غلط کام کیے ان کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہو ہر شخص کی اکاؤنٹیبیلٹی جو غلط کام کرتا ہے ہونی چاہیے چاہیے وہ کسی ادارے میں بھی ہو تینکیو